تارٹانک کی باقیات دیکھنے گئے لوگ بھی سمندر میں لا پتا انگرو پاکستان کی وائس شہرمن اور ان کا بیٹا بھی گمشدہ عبدوز میں ہے انگرو فاملی نے بتایا کہ شہزادہ داؤد اور ان کا انیس سال کا بیٹا تارٹانک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے عبدوز کا دو دن سے کچھ پتا نہیں آخری سگنل تارٹانک کے ملبے سے ملا تھا ماہرین نے بتایا عبدوز میں چار دن کی آکسجن ہوتی ہے امریکہ اور کینیڈا کے حکام عبدوز کو ڈھوننے میں مصروف برطانلی عرب پتی ہمیش ہارڈنگ اور معروف فرانسیسی غوطہ خور پال ہنری بھی عبدوز میں ہے یونان کشتی حادثہ لا پتا افراد کے زندہ بچنے کی امید دم توڑنے لگیں اہل خانہ اب بھی کسی موجزے کے منتظر پنجاب سے اسی نوجوان یونان کے سمندر میں لا پتا چالیس کا تعلق گجنابانہ سے آزاد کشمی کے زلہ کوٹری کے اکیس نوجوانوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چار کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے ہوئی رٹا میں لا پتا افراد اور لاشو کی تصدیق کے لیے دی این اے ٹیسٹ ریپورٹ یونانی سفارت خانے میں جمع کروائی جائے یونان میں ترکین وطن کی کشتی دوبنے کے بعد انسانی سمگلرز کے خلاف ایکشن انسانی سمگلنگ میں ملوث عابد حسین گرفتار ایف آئی اے لاہور نے گرفتاری لنک آفیس یونان کی معلومات پر کی ملزم عابد نے ایک نوجوان کو یونان بھیجوانے کے لیے پینٹیس لاکھ روپے لیے تھے ملزم کا تعلق شیخ اپورا سے ہے ملسی کے نواہی علاقے سے انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزم ممتاز آرائیں گرفتار وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس وزرائے آلہ گورنرز اور دیگر اہم شخصیات کی بھی اجلاس میں شرکت اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کا تفصیلی جائزہ معاشی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے متوقع بارہ اکتوبر کا سانحہ نہ ہوتا تو آج پاکستان ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں ہوتا لوگ کشتی میں ڈوب کر نہ مرتے وزیر اعظم داخلہ نانسانہ کہتے ہیں سابق حکومت ملک کی معاشی تباہی کا باعث بن رہی تھی کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے وہ فتنہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا تھا اس کا ادراک اور شناکت ہو چکی ہے الیکشن میں خدمت عوام کا درد رکھنے والی جماعت قیادت کا ساتھ دیا جائے غیر قانونی بھرتیوں کا کیس چودری پرویز الہی کی زمانت منظور انٹی کرپشن عدالت لاہور کا دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم پرویز الہی کے خلاف انٹی منی لانڈرن سرکل میں ایک اور مقدمہ درج مونی سلاحی بھی نامزد میکمہ انٹی کرپشن کا چودری پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ایٹی سی لاہور نے چیمن تحریک انصاف کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے عدالت نے کلمہ چوک کنٹینر جلانے نون لیگ موڈل ٹاؤن دفتر پر حملے کے الزام میں وارنٹ جاری کیے حماد اظہر اسلام اقبال مراد سائی جمشد اقبال شیمہ مصرد شیمہ حسان نیازی کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ جاری تھانہ ترنول کے مقدمے میں اسد عمر، اسد قیسر، شام محمود قریشی کی زبانت کی درخواستیں خارج تینوں رہنما ایک ہی گاڑی میں سشن عدالت اسلام آباد سے روانہ ہوئے سپریم کورٹ کے سابق شیف جسر جواد اس خواجہ نے فوجی عدالتوں کی قیام کو چیلنج کر دیا درخواست میں محاکف اپنایا آئین کے مطابق سیبرینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، فوج وفاق کے ماں تحت ہے توبوں میں امن و امان صوبائی ذمہ داری ہے مقدمات چلانا عدلیہ کا کام ہے عدالت، فوجی عدالتوں کی قیام کو کالا دم کرا دے کر سیویلینز کے مقدمات عام عدالتوں میں بھیجوانے کا حکم دے عدالت سیویلینز کے خلاف جاری کاروائی پر فوری حکمیں امتناہ جاری کریں مقدمات کی تفصیل طلب کریں پاکستان انٹرنیشنل مارکت سے ایلینجی خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکا گلومبگ کے مطابق پاکستان کو اکتوبر سے دسمبر کے لیے چھے ایلینجی شپمنٹ کی ضرورت ہے کسی بھی ایلینجی سپلائر نے پاکستانی ٹینڈر کا جواب نہیں دیا پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کرنسی کی گراوٹ اور ڈیفورٹ کے فترے کا سامنا ہے کئی انٹرنیشنل بینک پاکستان کا ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہے خائب فختون پاکی نگرا کابینا نے چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی چار سو باسٹ ارب سے زائد کا بجٹ پیش نگرا مشیر خزانہ حمایت اللہ خان کی بجٹ ریفنگ مزدور کی اجرت چھبی سے بڑھا کر پینٹیس ہزار روپے کر دی ایک سے سولہ گریٹ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد اضافہ کا اعلان گریٹ سترہ اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ پینشن ساڑھے سترہ فیصد بڑھا دی مازور ملازمین کی کنوینس الانس میں سو فیصد اضافہ کا اعلان ترکیاتی بجٹ کی مد میں ایک سو بارہ ارب روپے مختص وزیراعظم نے مسلم لیگ نون کے رہنماء کو پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دینے سے روک دیا وزیراعظم کی بجٹ منظوری تک حکومتی ارکان کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کہا راکین اسمبلی پچیس جون کے بعد اسلام آباد سے باہر جانے کا شیڈیول بنائیں بجٹ میں اس سن کو کم حصہ ملنے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اختلافات معاملات سلجھانے کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا اختلافات ختم کر کے قوم کی طرح آگے بڑھیں گے تو بہت ترقی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ماغلہ ایفنیو منصوبے کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا چار سال میں چین سے معاملات خراب کیے گئے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی گئیں چار سال جیلوں میں گھوماتے رہے خدا کا شکر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا نو مائی کو ان کی سازش اور ملک دشمنی انتہا کو پہنچ گئی وزیراعظم نے چشمہ فائد نیوکلیر پار پلانٹ تعمیر کی مفاہمتی یاداشت پر دستخت کی تقریب سے کتاب میں کہا پار پلانٹ بارہ سو میگا وارٹ صلاحیت کا حامل منصوبہ ہے گزشتہ حکومت نے اس منصوبے کو سردخانے میں ڈال دیا تھا الیکشن کی تاریخ سے متعلق مہدے پر شہمن پی ٹی آئی نے مخالفت کی پی ٹی آئی کے اسی فیصد ارکان قومی اسمبلی سے استفعوں کے خلاف تھے 99 فیصد ایم پی ایس پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کے حامی نہیں تھے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا پروگرام آف دی ریکارڈمنٹ کشاف کہا چہمین پی ٹی آئی کی ٹکراؤ کی حکمت عملی سے تفاق نہیں تھا اسی وجہ سے پارٹی عدے سے استفعہ دیا چہمین پی ٹی آئی چاہے تو مائنس ون ہو سکتا ہے وہ خود پیچھے ہٹ جائیں اور شاہ محمود کو ذمہ داری دے دیں سب کی یہی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت منصب سے الگ ہو جاتے مزاکرات بے نتیجہ ختم ہونے کی وجہ پی ڈی ایم کی الیکشن سے فرار کی خواہش تھی اسد عمر حقائق سے چشم پوشی سے گریز کریں پاکستان کا ایک اور دشمن دہشتگرد کمانڈر سربکوف محمد جہنم واسد پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت متعدد کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا خلاق دہشتگرد نے پہنچی تنصیبات پر حملوں کے لیے سیاسی جماعت کی حمایت کی تھی دہشتگرد تنظیموں کے اندروں نے اختلافات شدت اختیار کر چکے کبھی امکان ہے سربکوف کی موت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے دہشتگرد کمانڈر سربکوف محمد کی بہت پر اصرار حالات میں ہوئی سوشل میڈیا پر سربکوف کو زہر دینے کی اطلاعات گردش کر رہی تھی پاکستان کا ایک اور دشمن دی ایل ایف کمانڈر نواز علی وند بھی اندرونی لڑائی میں مارا جا چکا ہے پی پی کے ایک اور مطالبے کی رہموان نجم سیتھی دست بردار زکا شرف چرمین پی سی بی کے مضبوط امیدوار زکا شرف اور مصطفہ رمدے میں اسے کسی ایک کوچ چرمین پی سی بھی بنایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے بور اف گورنس کے لیے دونوں کے ناموں کی منظوری دی پیپلز پاٹی نے نجم سیتھی کے نام کی مخالفت کی تھی نجم سیتھی نے ٹوئیٹ میں کہا شہباز شریف اور آسف زرداری کے درمان تنازے کا سبب نہیں بننا چاہتا میر کراچی مرتضی وحاف کا یو سی چرمین کا الیکشن لڑنے کا اعلان نیوز کانفرنس میں کہا چہمہ انتظار نہیں کریں گے الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ جلد یونین کمیٹی پر انتخابات کروا دیے جائیں شہر میں بے شمار مسائل اور محدود مسائل ہیں ماضی کی طرح اقتیارات کا رونان نہیں روئیں گے کراچی کی بلا تفریق حدمت کریں گے تنقید کا جواب کام سے دیں گے جو اس یہر سے زیادتی کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہو گے سالحہ نومائی کا ایک اور شرپسند گرفتار لورڈی ماندیش کے رہائشی سوہراب کو شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا ورسا کی شدید الفاظ میں نومائی کے واقعات کی مضمت شرپسند سوہراب کے چچا کا بھتیجے کی شرپسندی کا اعتراف کہا خبردار کرتا ہوں نوجوان نسل کو چیئمن پی ٹی آئی کی اشتیال انگیش تقریر اور نظری سے دور رکھیں یہ ایک پروپگینڈا ہے جو نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے اسلامک سکولرز اور علماء کرام کے وفقہ جناہاوس کا دورہ شرکہ نے کہا نومائی کا دن پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا ماسٹر مائن منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں نے شرپسندوں کی رہنمائی کی شہدہ کی آدگاروں کو نہیں پاکستان کو جلانے کی مضموم کوشش کی شرپسندی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیتا شہدہ پاکستان کو سلام سپاہی محمد زمان نے نوجون دوہزار تئیس کو شمالی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کیا تعلق بیجابات سے تھا شہید کے ورسہ کا نومائی کو شہدہ کی بہرمتی کرنے والے شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ والد نے کہا نومائی کا سانہہ ایک درد ناک سانہہ تھا شہدہ کی تصویریں ملکی یادگاریں ہیں شہید کے والدہ نے کہا میرا بیٹا محمد زمان بہت لائق تھا اس کو شہادت کی خواہش دی چار صدہ میں پولس کا خواتین پر لاتھی چارج بینرزی انکم سپورٹ پروگرام کی رقم وصولی کے دوران بدترین انتظامات نیجی بینک کا سسٹم بند خواتین کو پینے کا پانی بھی نہ ملا بی پیو چار صدہ نے خواتین پر لاتھی چارج تنے والے دو احلکاروں کو مواطل کر دیا کراچی کے علاقے اور انگی تاؤن میں ملزمان دکان میں بندھے پانچ جانور چرا کر لے گئے جانوروں کی قیمت آٹھ لاکھ روپے ہیں درخواست گزار محمد کامران نے تھانے میں درخواست جمع کر دی وفاقی حکومت کا عیدے قربان پر تین چھٹیوں کا اعلان کابینا ڈویجن نے انتیس جون سے یکم جولائی تک تاتیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاکستان میں ایدولہ سا انتیس جون کو ہوگی حضاء بوریس جونسن کا پارلیمنٹ میں داخلہ بند سابق برطانوی وزیراعظم کا خصوصی پاس منسوخ ارکانی پارلیمنٹ نے بھی بوریس جونسن سے متعلق پریبلیج کمیٹی ریپورٹ پر مہر لگا دی برجستگی شگوکتگی اور شائستگی کے ساتھ مزہنگاری کرنے والے مشتاق احمد یوسفی کی برسی عدبی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز کی عزازات سے نواز اگیا پاکستان کے دورہ سری لنگا کا شیڈیول جاری پہلا ٹیسٹ میل سولہ جولائی سے گول دوسرا چوبیس جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا کومیٹی مائیدہ ماہ نو تاریخ کو سری لنگا پہنچے گی سیری سے قابل دو وام اپ میچز ہی کھیلے جائے گی یورپین چیمپرنشپ کوالیفائنگ میں انگلینڈ کے تابر توڑوار شمالی میسیڈانیا کو ایک دو نہیں ساتھ گول سے شکست دے گی ساکرنے کریئر کی پہلی ہے ٹرکی